ممبئی میں آؤ تو ایک چیز یہ خاص طور پر دیکھنے کو ملتی ہے نا اتفاق ایسا ہوا کہ میرے موبائل کا گلاس فوڈ گیا تھا تو اسی سلسلے میں ہم لوگ موبائل شاپ پر جا رہے تھے کیونکہ آس پاس میں کئی ملتا نہیں تھا تو وہاں جانا اس کا گلاس بتا دیجئے گلاس یہ کام آپ جو دیکھ رہے ہیں بہت ہی ہارڈ ورک ہے اور بھائی کاریگروں کا کہنا ہے کہ اگر اس کی روشنی آنکھ میں لگ جائے تو آپ کو دو تین دن تک تو نید نہیں آئے گی بہت ہارڈ ورک چاہیے یہ لائٹ جو نکل پر ہی بہت ہارڈ لائٹ ہے اور جو کام کرنے والے کاریگر ہیں بھائی لوگ بتاتے ہیں کہ اگر یہ لائٹ آپ دیکھ لیں کوئی بات نہیں پھر بھی دیکھیں کس طریقے سے سٹیل ورک ہوتا ہے یہاں پہ بہت خوشی بھی ماشاءاللہ کے نونہال بچے کل چل کر کے ایک عالم دین بنیں گے دین کی خدمت کریں گے یہ دیکھیں ہمارے شیخ خلیل صنبلی صاحب ہیں الحمدللہ بچوں کو تعالیم دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس عمل کو زخیر آخرت بنائے اور ان نونہال بچوں کو مستقبل میں اللہ تعالی ایک داعی ایک عالم قوم کے لئے اللہ تعالی مفید بنائے ماشاءاللہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد یہاں سے یہ لوگ نکل رہے تھے اور یہ دعوہ سنٹر کی جو ہے دوکان بھی ہے ماشاءاللہ جہاں پر کتاب ہیں اور ہتر وغیرہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں دستیاب ہیں ماشاءاللہ سنٹر پر کئی علماء کرام سے ملاقات کرنے کے بعد میں اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا جیسے فضلت الشیخ شیخ کفایا حفظ اللہ ان کے علاوہ شیخ عبدالشکر مدنی اور ہم عمر شیخ خلیل سانابلی حفظہم اللہ اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے شیوخ نے بہت ہی زدو تکریم کی بہت ہی الحمدللہ شیخ نے جو ہے اچھی مہمان نمازی کی اللہ تعالی قبول فرمائے ایتر والے بھائی صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی واپس آ کر کے ہم آپ سے ایتر لیں گے تو بچارہ بہت تفسوس کرنے لگا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہی کہہ کر کے سب جاتے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آتا میں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں انشاءاللہ ضرور آوں گا ہلے زمانے میں لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور اس زمانے میں لوگ آسمانوں میں گھر بناتے ہیں یہ لمبی امارت آپ دیکھئے جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے دنیا کا یہ دسویں عجوبہ ہوگا کہ ممبئی کی لوکل ٹرین آپ کو خالی مل جائے یہ تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ٹرین خالی مل جائے اب اگر ممبئی میں ہیں بارش کا موسم ہے تو چھتری لے کے دروب نکلیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کہاں بارش ہو جائے میرے ایک استاذ شیخ اسرار ندوی صاحب کہا کرتے تھے کہ سفر کیا کرو کیونکہ سفر جو ہے وسیلے زفر بھی ہے اور نمونے زخر بھی اور بالکل صحیح بات ہے سفر میں حجیب و غریب جبہوں سے صاف کا پڑھتا ہے حجیب و غریب لوگوں سے واسطہ پڑھتا ہے یہ دیکھئے اللہ رب العالمین کی رحمت کس طریقے سے ناصل ہو رہی ہے سچ کہا ہے اللہ نے اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازم فرمائے گا یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت نازم کرنا ہے تیچائے کے ساتھ آج کے اس بلوگ کو ختم کرتے ہیں ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اگلے بلوگ میں تک تک کے لئے السلام علیکم